اگر آپ نے The Good, The Bad and The Ugly نہیں دیکھی ہے اور آپ میرے گروپ میں سبسکرائب کیے بیٹھیں تو بھائی انسبسکرائب کر دو مجھے آپ کی ضرورت نہیں The Good, The Bad and The Ugly ایک فلم ہی نہیں اچھ ایکسپیرینس کا نام ہے پاکستان ٹیم دس سے زیادہ دفعہ آسٹریلیا جا کر ٹیس میکٹس کھیل چکے اور ان دوروں میں کئی دفعہ Good, کئی دفعہ Bad اور کئی دفعہ اگلی مومنٹس آئے ہیں سرجیو لیونے کی 1966 کی کلاسک فلم کی طرح ہم یہاں اگلی سے شروع کرتے ہیں سب سے بھیانک واقعہ جو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کسی ٹیس میکٹس پر پیش آیا That was in the Perth test in the 1981-82 series جاوید میعداد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے آسٹریلیا مستی حیرانکن طور پر ان کے ساتھ ماجد خان، زہیر عباس اور عمران خان جیسے خزاری موجود تھے ماجد خان اور زہیر عباس کپتانی کی امیدوار تھے جب نور خان نے مستر سٹروک کھیل کر جاوید میعداد کو کپتان منا دیا Perth test میں جاوید میعداد was batting against tennis lily لیلی نے ball کی اور جاوید میعداد جو انہیں مستقل irritate کر رہے تھے شاٹ مار کر ایک اند منانے کی کوشش کی ایسے موقع پر بیٹسمن کے راستے سے بولر ہٹ جائے کرتا ہے لیکن لیلی کھڑے رہے اور جب جاوید میعداد نے انہیں دھکا دھکے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ تیش میں آگیا لیکن tennis lily آئے اور انہیں جاوید میعداد پر کک لگا دی اب کراچی کا لانٹا چھپ تو بیٹھتا نہیں اس نے بھی بلنا اٹھا کر ایسے پریٹنٹ جا کہ سب پاک دوں گا آسٹریلین پریس کی مضبط ریپورٹنگ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجر اور بعد میں پاکستان کرکٹ بارڈ کے ہیڈ بننے والے اجازبت صاحب کی کوششوں کی وجہ سے لیلی پر پابندی لگی اور وہ دو ونڈے میچز کے لیے باہر ہو گئے نائنٹین سیمٹی نائن میں جب پاکستان ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو وہ ایک نہیں تین بھیانک واقعات سے بھری تھی سب سے پہلے جاوید میعداد نے ملبرن کے ٹیسٹ میچ میں میکسمن روڈنی ہوگ کو رن آؤٹ کیا روڈنی ہوگ نے شوٹ کھیل کر بیفور دو بال کوٹ سٹاپ آگے جا کر گارڈنگ شروع کر دی جعوید بھائی نے بال اٹھائی اور وکٹ پر مار کے اپلی تھی امپائر کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے آؤٹ دے دیا یہ وہی ٹیسٹ میچ تھا جس میں سرفراز نواز نے چھاسی رن دے کر نو کھلاڑی آؤٹ کیا جی نہیں یہ آؤٹ اس دوسری اننگز میں نہیں تھا کہ آپ لوگ کہیں کہ نو تو ایسے ہی آؤٹ کیا اور دسوامی عزاد نے آؤٹ کر دیا یہ پہلی اننٹر آخر ہے اسی طرح اسی سیریز کے اگلے میچ میں پرت کے مقام تھا ایک ناخوشکبار واقعہ پیش آیا جب آخری وکٹ کے لیے سکندر وقت پاس بیٹنگ آسیف اقبال آسیف اقبال صاحب ماہر تھے آخری کھلاڑیوں کے ساتھ رنز بنانے کے لیے اور یہاں بھی انہوں نے سکندر وقت کے ساتھ بائیس رنگ کی پارٹنرشپ ٹائم کر دی تھی سکندر کا سکور اس وقت زیرو تھا حضب عادت اوور کی آخری بال ہو رہی تھی اور آسیف اقبال صاحب کو اس پر سنگل لینا تھا تاکہ اگل آور وہ پیس کر سکتے آسٹریلین ٹیم کم تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ پہلا ٹیس میچ ہار چکی تھی لیکن دوسرے میچ میں انہیں ٹیم میں زیادہ تبدیلی نہیں کی سینئر کھلاڑی کیری پیکر سیریز کھیلنے میں مصروف تھے پاکستان کو ڈیویزلی ون دے ٹیس سیریز لیکن ایک ناخشگوار واقع آیا اور بولر نے آخری گینج پھیکنے سے پہلے سکندر وقت کو رن آؤٹ کر دیا جب وہ کریس سے باہر نکل جئی تھے آسیف اقبال سینچری بنا چکے تھے اور ہی وز این موڈ آف بک پار پیشن لیکن اس چھوٹی حرکت کے بعد انہوں نے واپسی پر غصے کا ایزار وکیٹ ٹوڑ کر اگلی انکس میں جب آسٹریلیا کی بیٹنگ آئی تو سککو بھائی تو بھرے ہوئی تھے انہوں نے ایک گیند فیلڈ کرتے ہوئے بال وکیٹ پر ماری لیکن شاید غصے کی وجہ سے وہ بال رنر کو لگ گئی لیکن چھوٹ پانچ انچ کے سفراز نواز بال لینے کے موڈ میں نہیں تھے انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ رنر نے بال پکڑ لیا امپائر سے اپیل کی اور انہیں قریب جا کر چکھنے لگے امپائر کیا کرتا اس نے بیٹسمن کو آؤٹ دے دیا رکٹ میں ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں لیکن ہینڈل دو بال ہمیشہ بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے نون سٹرائکر نہیں یہ واحد واقعہ ہے جس میں نون سٹرائکر آؤٹ پاکستان اور آسٹریلیا کے آسٹریلیا میں کھیلے گئے ٹیس میچوں میں دو مرتبہ بہت برا ہوا تھا اس میں ایک واقعہ بولر کے ساتھ پیش آیا ہے اور ایک بیٹسمن بولر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب پاکستان ٹیم 1976-77 میں تین ٹیس میچز کھیل میں آسٹریلیا گئی تھی تو پہلی ٹیس میچ میں پاکستانی کھیلاری آسٹریلین پچ پر کچھ ڈاما ڈول کھیل رہے تھے جیپ ٹومسن اپنی پیک پر تھے اور کافی تیز گیندے کر رہے تھے ایک ایسے ہی گئے ہیں انہوں نے زہیر عباس کو بھی جیپ ٹومسن بھاگے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک فیلڈر بھی آیا ہے جب ٹومسن کی ٹکر ہوئی اور ان کا کندھ ہوتا گیا وہ سیریز سے باہر ہوئے اور پاکستان میں ایڈی لیٹ کا میچ گروہ کیا جبکہ سیڈنی میں کامیابی آسیت دوسرا بیٹ مومنٹ 1995 کے دورے میں سیڈنی کے مقام پر پیش آیا ہے دن کی آخری گیند ہو رہی تھی اور باسد علی بیٹنگ کر رہے تھے باسد علی جنہیں جاوید میادات کا کلون کہا جاتا ہے وہ بھی ڈیلے ٹیکٹکس میں ماہر تھے کبھی بولر اپنے فل پرائم پہ ہے اور باسد علی جو ہے وہ اس کی سائٹ سین کو سیڈ کروا دیتے کبھی بولر جو ہے وہ آؤٹ کرنے کے بھرپور بوڑ میں غصے میں یہ میچ روکر پانی کی بوتل مگا لیتے ہلمٹ چینج کر لیتے تو بھی مگا لیتے تو اس سے بولرز تو ایریٹیٹ ہوتے تھے اور جب آپ کے سامنے شین وان اور وکیٹ چیپی شہئی انہیلی ہو تو یہ سب نہیں چلتا دن کی آخری گینج سے پہلے شین وان نے انہیلی کو بلایا اور ان سے کچھ گفتگو کرنے لگے کمنٹری وان میں موجود ریچی بنو مسکراتے ہوئے کہہے لگے کہ یقینا کچھ کانی پینے کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ میں اچھے بات کیا کریں گے لیکن ان دونوں کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہوا اور باسد علی ٹینشن میں آگیا ان ٹو مائنڈز باسد علی نے وہ بال کھیلی باسد علی کا ایک پیر لیک کی طرف گیا اور دوسرا اپنی جگہ پہ جم کر رہ گیا شین وان کی بیجیکل بول دونوں پہروں کے پیچھ سے ہو کر بسپ پل لگی باسد علی آج بھی اس بولڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں میں نے ماجد خان صاحب کو کبھی کھیلتے ہوئے لائیو نہیں دیکھا لیکن ان کی پرکش شخصیت نے مجھے مجبور کیا اور اپنے بڑوں سے قصے سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی جتنی اننگز مجھے ملیں گی میں اس کو جمع کروں گا نائنٹین سیمیڈی سکس کے سیونی ٹیس میں جب پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ آخری لمحات میں موجود تھا اور پاکستان نیڈیڈ سم تھرٹی آرڈرنز ان دہ سیکنڈ مننگز تو ماجد خان صاحب ڈینیس لیلی کا سامنا کر رہے تھے یہ وہی دورہ تھا جس میں سلیجنگ نئی نئی شروع ہوئی تھی اور ڈینیس لیلی نے ماجد خان کے سر پہ ایک بال مارنے کی کوشش کی کہا جاتا ہے کہ لیلی نے ماجد خان سے کہا کہ ٹوپی تم کپ پھیک ہو گئے تو ماجد نے کہا کہ جب تم اسے گرا ہو گئے ڈینیس لیلی نے اگلی بول پھر باؤنس ہے تھی اور ماجد خان نے اسے پہنچا دیا باؤنڈری پار ایک دو کوششوں کے بعد ماجد خان نے وہ ٹوپی خود اتار گئے ڈینیس لیلی کو دے دی اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرا سر پھار دوگے اس لیے میں پہلی تمہیں ٹوپی دے دوں دراصل ماجد خان چاہتے تھے کہ ان کی یہ ہیٹ جو انہوں نے آسٹریلیا سے خرید دیا آسٹریلیا میں ہی رہتی اس گیسٹر سے ڈینیس لیلی اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس ٹوپی کو اس بیٹ کے ساتھ رکھیں گے جو انہیں ڈان بریڈنگ نے دیا ڈینیس لیلی ڈینیس لیلی